السلام علیکم میں ہوں آسفا اور اپنے چینل آسفاز ہوم کوگنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ بیسنی روٹی یا بیسنی پراتے کی بہتی مزے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بہت جھٹ پٹ یہ بن کر تیار ہوتا ہے اور ان پراتو کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو آٹا گوننا نہیں پڑے گا ان پراتو کے ساتھ لیسن کی چھٹنی بنائیں گے اس کو میٹھی لسی کے ساتھ سرف کریں گے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول میں ہم آٹا شامل کر دیں گے میں گندم کا آٹا استعمال کر رہی ہوں ایک کپ کے برابر آپ وائٹ آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہم بیسن شامل کر دیں گے ہاف کپ کے برابر جتنا آپ آٹا شامل کریں گے اس کی ہاف کونٹیٹی میں آپ نے بیسن شامل کرنا ہے اس کے بعد اس میں ایک ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے کٹی اولاد مرچے بھی اس میں ایک ٹی سپون شامل کریں گے سابوزی ریس میں شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے ایک ٹی سپون اور اس کے علاوہ کچھ ہرے مسالے بھی ایڈ کریں گے تھوڑا سا پودینہ تھوڑا سا ہرہ دھنی اور تھوڑی سی کٹی ہوئی ہرے مرچے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں لیسن کا پیس شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون کے برابر اور اس کے بعد ہم اس میں پیاس شامل کریں گے ایک چھوٹے سائز کی پیاس دیں جس کو سلائسز کٹ کر لیا تھا سلائسز کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں سے بھی ہاف کر دیا ہے یعنی چھوٹے بیس کر دیا ہے چاپ نہیں کیا ہے بس چھوٹے بیس اس میں کر دیا ہے اب ہم اس کو سب سے پہلے ڈرائی مکس کریں گے تاکہ تمام جو چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں وہ کافی اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرتے رہیں گے میں نے ٹوٹل ایک گلاس کے برابر پانی لیا ہے تھوڑا تھوڑا سا کر کے ایڈ کرتے رہیں گے اور اس کو لیکوڈ فارم میں لیائیں گے اور سارا میں آپ کو دکھاؤں گے کہ کس کنڈیشن میں ہم نے اس کو رکھنا ہے ٹوٹل ایک گلاس پانی میں نے اس میں یوز کیا ہے بس آپ کنسیسٹنسی چیک کر لیں اس تاکہ کنسیسٹنسی ہونے چیئے اس سے زیادہ لیکوڈ فارم میں نہیں رکھیں گے اور یلو فوڈ کلر بھی میں نے اس میں ٹو پینچس کے برابر ایڈ کر دیا ہے یہ اس کی بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے بعد ہم اس کو ریسٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں تقیبان دس سے پندرہ منٹ کے لیے تب تک ہم اس کے لیے لیسن والے چٹنی بنا لیں گے اس کے لیے ہم نے تھوڑی سی چلی فلیکس لے لی ہیں یعنی کٹی ہوئے مرچوں کو استعمال کریں گے چار لیسن کے جوہیں ہیں جن کو درمیان سے ہاف کر لیا ہے میں نے اور زیرہ میں نے لیا اس میں دو ٹی سپون اس چٹنی میں آپ نے زیرہ اور لیسن لینے میں کنجوسی نہیں کرنی ہے یہ زیادہ کونٹیٹی میں جاتے ہیں اسی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور یہ تمام چیزیں ہم ایک گرانڈر جگ میں ایٹ کر دیں گے اور کافی اچھا سا باریک سا پیسٹ بنا لیں گے آپ سیل پر بھی اس کا پیسٹ بنا سکتے ہیں اور گرانڈ کرنے کے طرح اگر ہمیں پانی کی زیادہ ضرورت پیش آئے گے تو ہم اس میں مزید پانی ایٹ کر کے گرانڈ کر لیں گے اس دقس میں نے چٹنی تمام کی تمام پیس لیا ہے کافی اچھی باریک چٹنی پیس چکی ہے اور اس کو بس ہم ایک بول میں ایٹ کر دیں گے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ماشلہ زبردہ سے چٹنی گرانڈ ہو چکی ہے بلکل باریک ہم نے گرانڈ کر لی ہے اس میں میں نمک ڈالنا بھول گئی تھی تو نمک اس میں آپ ایک ٹی سپون ایٹ کر لیں گے مکس کر لیں گے اس کو کافی اچھا اور اس کو اب ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تب تک ہم اپنی جو ہم نے بیٹر ریڈی کر لیا تھا بیسن کا وہ ہم چیک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سٹیبل ہو چکا ہے اس کی کنسسٹنسی بھی آپ چیک کر لیں اس سے زیادہ ہم اس کو پتلا نہیں کریں گے تو ہم اس کو ایک نون سٹک پین میں میں اس کو فرائی کروں گی بناوں گی ان پراتھوں کو یا روٹی کو اگر آپ کو تبے پر بنانا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پر پین میں آئل نہیں لگایا اس کو گریس نہیں کیا ہے کیونکہ یہ بیسنی روٹی ہے چپکتی نہیں ہے اب تبے پر بھی بنایں گے تب بھی یہ نہیں چپکے گی تو بس اس طرح سے روٹی کو ہم پھیلا دیں گے اس کے بعد اس کو گول کر لیں گے اور جب تک یہ پکنا نہیں شروع ہو جاتی ہلکی آنچ پر تب تک ہم اس کو کوک کرتے رہیں گے یہ نیجے سے پک چکی ہے تو اس کے کناروں کو ہم یہاں سائٹ سے اس کے ریموو کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو پلٹ دیں گے یہاں اس کی آپ دیکھ رہے ہیں ایک سائٹ کوک ہو چکی ہے تو اس کے اوپر میں گھی لگا رہی ہوں آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں بٹر سے بھی گریس کر سکتے ہیں اس کو اور اس کے بعد ہم اس کو پلٹ دیں گے دونوں سائٹ سے ہم اس کو تین سے چار مرتبہ پلٹتے ہوئے اچھا سا کوک کر لیں گے اگر آپ آئل گھی یا بٹر نہیں لگانا چاہتے ہیں آپ سمپل لکھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو دونوں سائٹ سے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ماشنال زبردستے مزدار سے پراتھے بن بن کر بلکل تیار ہو چکے ہیں اس طرح سے ہم باقی تمام پراتھے بھی ریڈی کر لیں گے ماشنال زبردستے مزدار سے پراتھے بن کر بلکل تیار ہو چکے ہیں تھوڑے سے بیٹر سے میں نے پانچ پراتھے ریڈی کیے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں سوفٹ ہے بلکل ٹوٹ نہیں رہے ہیں بہت مزے کے ہیں یہ ریسیپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور ساتھ میں جو ہم نے لال چٹنے بنائی تھی لیسن والی اسی کے ساتھ سرف کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ چار کے ساتھ سرف کیے جاتے ہیں اور ساتھ میں میٹھی لسی کے ساتھ سرف کیے جاتے ہیں اس ریسیپی کو آپ ناشتے میں بنا سکتے ہیں جھڑ پر سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ لنچ اور ڈینر میں بھی بنا کر سرف کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بہت مزے کی ریسیپی ہے تو آپ ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کومنٹ میں لازمی بتائیں گے ریسیپی کیسے لگی اور اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو کانڈی لائک ضرور کر دیا کریں انشاءاللہ نیکسٹ مزے دار سی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ